ماننیے ال جی منوشنہ صاحب آپ ایک کانسٹیچوشنل پوسٹ کے اوپر جمہو کشمیر کے لیٹیننٹ گورنر کے پد کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے اوپر ایک گمبھیر آروپ الزام لگ رہے ہیں اور یہ لیٹر بڑی تیزی کے ساتھ سرکولیٹ ہو رہا ہے جمہو کشمیر میں اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں یہ لیٹر چلا گیا ہے اور عوام یہ جاننا چاہتی ہے اور آپ سے کلیریفیکیشن جاننا چاہتی ہے اس لیٹر کے سرکولیشن کے بعد تمام پولیٹیکل پارٹیز پیس کانفرنسز کر رہی ہے اور اس کی کلیریفیکیشن آپ سے مانگ کر رہی ہے کہ آپ نے اپنے گھرے لو کام کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر لگ بھگ گیارہ لاکھ روپیہ سرکاری خزانے کا غلط طور کے اوپر استعمال کیا ہوا ہے اور آپ کو یہ اس کا کلیریفیکیشن دینا چاہیے آپ تو کہتے تھے کہ جمہو کشمیر میں برشتا چار کو لے کر کے کرپشن کو لے کر کے زیرو ٹولرنس ہوگا لیکن آپ ہی کے اوپن الزام لگ رہا ہے اور یہ مانگ اٹھائی جا رہی ہے اس آئی ایش آفیسر اوچھے دیکاری نے یہ کہا ہے کہ اس کی سی بی آئی کی کرائیم کی انکوائری ہو اور ایف آئی آر درج کی جائے اس کے اوپر تو یہ بڑی گمبھیر چنتہ کا ویشے ہے اور ہم اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پردھان منتری کے کاریالے تک نرندر موڈی جی کے کاریالے تک یہ لیٹر پہنچ چکی ہے اور ہم یہ چاہیں گے کہ پردھان منتری نرندر موڈی جی بھی اس کی کلیریفکیشن دے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی نیتہ ہیں لیفٹینن گورنر منوش سینہ صاحب اور لیفٹینن گورنر منوش سینہ صاحب آپ بینہ شمع گوائے اس کے اوپر کلیریفکیشن دے اور ساتھ میں افسوس تو اس بات کا ہو رہا ہے کہ کیا اسی لیے آپ جمہو کشمیر کے غریب لوگوں کے اوپر سمارٹ میٹر لیچارج والے میٹر ہمارے اوپر لگا رہے تھے ریت بجری پہاڑ شراب کے ٹھیکے اور دروار موڈ روک دیا تمام کاروبار آپ نے ٹھیکے جو ہیں پاور پروجیکٹ نیلام کر دیے ہمارے باہر کے لوگوں کو آپ نے میٹرز کے ٹھیکے کیبلنگز کے ٹھیکے نہ جانے کون کون سے مفاد پہنچائے ہیں اور پھر شتیپال ملک نے بھی یہ کہا تھا کہ تین تین سو کروڑ روپے کی فائلیں آئی ہیں تو آپ اس کی جلد سے جلد کلیریفکیشن کریں اور آپ سب سے بڑی تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ تو لیٹیننٹ گورنر منوز جنہ صاحب آپ نے تو کسی کی بھی بات کا جواب آج تک نہیں دیا بہتی جندا پاٹی دیکھی کیسے گول گول وعدے کر دیے چناؤ آ رہے ہیں شملی کے اور کہتے ہیں آپ وہ ڈیلی ویجروں کے بارے میں شوچیں گے ارے پیچھے دس سالوں سے کیا کر رہے تھے آپ اور آپ تو لیٹیننٹ گورنر منوز جنہ صاحب آپ نے کسی ایک بھی پی ایچی پی دی دی پی دولیو ڈی کے ڈیلی ویجر رہبرے کھیل جنگلات سہر ایس پیوز ویلے ڈیفنس کومیٹیز کے ممبر فائر اینڈ ایمرجنسی کے گھوٹا لے جے کے ایس ایس بی کے گھوٹا لے سیلیکشن لسٹوں میں گھوٹا لے ایپ ٹیک کی کمپنی میں گھوٹا لے کوئی آنگن واری ورکر ہوم گارڈز کو لینڈ ڈونرز کسی کا کام نہیں کیا یہ سب آپ سے بچے ملے تھے لیکن سوائی اشواسن کے آپ نے کچھ نہیں دیا اور آج یہ اتنا بڑا خلاصہ ہو گیا کہ آپ نے لگ بھگ گیارہ لاکھ کے قریب سرکاری خزانے کا پیشہ جو ہے اپنے گھرے لو کام کے اوپر اپنے بیٹے کی شادی کے اوپر خرچ کیا تو اس کی جواب بھی بنتی ہے کیونکہ آپ کے اوپر یہ الزام لگا ہے یہ الزام راج بہون کے اوپر لگا ہے اور راج بہون کو اس کی کلیریفکیشن دینی پڑے گی یعنی کہ لیفٹینین گوگرنر ماننی ہے منور سنہ صاحب آپ کو اس کی بینہ سمیق قوائے کلیریفکیشن دیجئے اس سے پہلے کی یہ بات طول پکڑ جائے اور اس کا آنے والے اشمبلی کے چناووں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے چناووں پہ بھی حضر پڑے گا کیونکہ وہ بھی بڑی دعوے کرتے تھے کی زیرو ٹولرنس پردان منطری جی بھی کہتے تھے کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس عمیر شاہ جی بھی کہتے تھے کرپشن کے خلاف زیرو ٹولرنس جے پی نڈا بھی آ رہے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کی زیرو ٹولرنس لیکن راج بہون نے کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر جو الزام لگا ہے اس کی کلیریفکیشن آپ بینہ سمیق گوائے دیجئے آپ سے بے روزگار نوجوان اور غریب جمہو کشمیر کے لوگ بے حد پریشان ہیں اس لیے آپ کو اس کا جواب دینا بنتا ہے کلیریفکیشن جل سے جل بینہ سمیہ جو یہ سوشل میڈیا میں لیٹر سرکولیٹ ہو رہی ہے اس کی کلیریفکیشن آپ پلیز دیجئے دھنے والا لیفٹیننٹ صاحب